اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم صورت البکرہ کی آیت نمبر دو سو تہتر سے آگے شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے جو ذکر آرہا تھا پچھلے دو رکھوں میں وہ ایک قرآن کا بنیادی کونسپٹ تھا انفاق جس کا ذکر آرہا تھا جس کے معنی تھے کہ اپنے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یا جو مستحق ہیں فقراء ان کے اوپر سپینڈ کرنا ان کے ساتھ شیئر کرنا اپنے ریسورسز تو وہی موضوع جو ہے وہ اس رکوع میں بھی چل رہا ہے اس آیت میں اور اس کے بعد پر ایک نیا موضوع آئے گا تو شروع ہوتا ہے یہاں سے کہ اللہزینہ وہ جو ینفکونہ خرچ کرتے ہیں یا انفاق کرتے ہیں اموالہم اپنے مال تو ہم جو ہے یہ پرنون ہے اور اموال جو ہے یہ مال کی جمع ہے اور اس میں ہر قسم کی پراپرٹی ہر قسم کی ویلت اس میں مال مویشی ہر چیز آ جاتی ہے تو کسی قسم کی بھی جو پرس ویلت ہے یا پراپرٹی ہے اس میں سے انفاق کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے یہ فقراء کے لیے ہے پچھلی آیتوں میں آ چکا ہے کہ فقراء اور فقراء کی بھی کچھ خصوصیات جو ہیں ان کا ذکر بھی پچھلی آیتوں میں آ چکا ہے تو وہ جو خلچ کرتے ہیں بل لیل رات کے وقت یہاں جو با ہے یہ پریپوزیشن ہے اور بعد کا اس پریپوزیشن کے کئی معنی ہیں یہاں وقت کے معنی میں یہ آیا ہے رات کے وقت یا ایٹ نائٹ یا بائی دنائٹ جو رات کے وقت خرچ کرتے ہیں ون نہار اور دن کے وقت خرچ کرتے ہیں یا رات دن خرچ کرتے ہیں یا دن کو یا رات کو خرچ کرتے ہیں تو یہ جو واو ہے ون نہار اس کا عام معنی تو اور ہے یہ کنجنکشن ہوتا ہے لیکن اس کا کبھی کبھی یہ یا کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے کہ جیسے رات کو آپ خرچ کریں یا دن کو خرچ کریں یا رات کو خرچ کریں اور دن کو خرچ کریں دونوں چیزیں ٹھیک ہیں سررن وعلانیہ سیکرٹلی وعلانیہ یا اوپنلی آپ نے پر اسرار تو سنائی ہوگا تو پر اسرار یہ لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے کہ جو کام سیکرٹلی کیا جائے اس کو کہتے ہیں یہ پر اسرار طریقے سے کیا گیا ہے تو یہ سیر جو ہے یہ سیکرٹلی کسی چیز کو کرنا ہے کہ سیکرٹلی چھپا کر دوسروں کو دکھائے بغیر اگر آپ انفاق کرتے ہیں وعلانیہ اور علانیہ اوپنلی کرتے ہیں دوسروں کو اگر پتہ بھی چلے جائے تو کوئی حرچ نہیں تو چار سے دیں بتائیں کہ رات کے وقت کرتے ہیں دن کے وقت کرتے ہیں چھپا کے کرتے ہیں یا علانیہ دور پر کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اجروں ان کا اجر تو یہاں پہ جو پرنوم بار بار آ رہا ہے ہم اور ہم جیسے لہم ان کے لیے اجروں ان کا اجر اور پیچھا ہے تھا اموالہ ہم ان کا مال یہ جو ہم ہے یہ پرنوم ہے اور یہ لام جو ہے یہ بھی پرپوزیشن ہے لہم ان کے لیے جیسے با پرپوزیشن ہے بلے رات کے وقت یہ جو پرپوزیشن بار بار آتی ہیں ان کے اوپر بھی غور کریں کہ ان کے کیا مانی ہوتے ہیں ان کے لئے ہے ان کا عجر اندہ ربہم ان کے رب کے پاس اب یہاں پہ آگیا ربہم تو ہم بھی جو ہے وہ صرف عراب کا فرق ہے وہ عراب کا جو فرق آتا ہے وہ آتا ہے کہ پیچھے اس کے جو ورڈ ہے وہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جو عرپی جا رہا ہے کہ جو زیر لے کے آئے یا جو کیس ہوتا ہے کہ نومینیٹیو کیس ہے یا ایکیوزیٹیو کیس ہے یا جینیٹیو کیس ہے یہ کیس کے لحاظ سے عراب عضرتے رہتے ہیں اس سے قطع نظر جو مانی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہو یا ہم ہو یہ ہے پرنوم کہ ربہم ان کا رب تو ان کے رب کے پاس ان کا عجر ہے وَلَا خَوْفُن اور نہیں ہے کوئی خوف یا نہیں ہوگا کوئی خوف علیہم ان پر علا یہ بھی پریپوزیشن ہے علیہم یہ پھر دوبارہ پرنوم انہوں نے آگیا ہم تو ہم اور ہم یہاں بار بار آیا تو یہ آپ کو یاد ہونا جانا چاہیے کہ اس کا معنی کیا ہے اور تین پریپوزیشن پر آئی ہیں بَا بِلْلَيْلْ اور لَهُمْ ان کے لیے اور علیہم ان پر تو یہ پریپوزیشن بھی آپ میں غور کرنا ہے اور کنجنگشن بار بار آرہا ہے وَاو جس کا مطلب اور یہاں پر کیا جا رہا ہے تو جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات دن چھپکے یا بلانیہ طور پر تو ان کے لیے ان کا عجر ہے ان کے رب کے پاس ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے نہ ان کوئی حزن ہوگا تو یہ ایک فائدہ جسواب بتایا گیا ہے انفاق کرنے کا کہ عجر ملے گا اور کوئی خوف اور کوئی غزن نہیں ہوگا اور اگر معاشرے میں انفاق عام ہو جائے تو معاشرے سے خوف اور غزن بھی کم ہو جاتا ہے مثلا عام طور پر لوگوں کو یہ ہی ہوتا ہے کہ فیوچر میں میرا کیا بنے گا میری اولاد کا کیا بنے گا اس وجہ سے بندہ رنجیدہ بھی ہوتا ہے اور یہ ایسا معاشرہ جس میں انفاق عام ہو اس میں پھر خوف اور غزن نہیں رہتا تو اس کو معاشرے کے اوپر اپلائی کریں تو معاشرے میں خوف اور غزن کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا اور اگر انڈیویجول پر کریں تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کو کوئی خوف کوئی غزن نہیں ہوگا جو کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ انسینٹیف بتایا گیا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے اس سے پہلے بھی انفاق کے بڑے انسینٹیف بتایا گیا ہے کہ اس سے پرسنل ڈیولمنٹ ہوتی ہے سیلف ایکچولائزیشن ہوتی ہے تسبیت نفس ہوتی ہے تذکیہ نفس ہوتا ہے تو انفاق کے بڑے فائدہ بتایا گیا ہے موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ آپ انفاق کریں جیسے فیزیکل ہیلتھ انسان کی کچھ باڈی میں ایڈ کرنے سے ہوتی ہے عام طور پر کھانے سے ہوتی ہے اس طریقے سے جو روحانی صحت ہے یا اس کی ترقی ہے وہ کچھ دینے سے ہوتی ہے دوسروں کے لئے کچھ کرنے سے ہوتی ہے تو دوسروں کے لئے کچھ کرنے سے آپ کے جو ہیپینیس کے ہارمونز ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے ہارمونز میں ایک ہارمون ایسے ہیں جو اس وقت خارج ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کے لئے کچھ کام کرتے ہیں تو آپ کو اندر سے بھی ایک سکون ملتا ہے ایک سینس آف سیٹسفیکشن ہوتی ہے جب آپ کسی دوسرے کے لئے کوئی کام کرتے ہیں تو انفارک کے لئے بڑی موٹیفیشن ہے اب اس کے بعد اب نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے رباہ کا تو اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ متواتر کافی آیتیں چلیے آ رہی ہیں جس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ضرورت سے زائد مال ہے تو آپ اس کو جمع کر کے اس کے امبار نہ لگائیں اس کو ذخیرہ اندوزل نہ کریں بلکہ جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کریں اس سے ایک یہ کانسپٹ ہے اب اس کے مقابلے میں ایک دوسرا کانسپٹ ہے رباہ کا کہ اب آپ کا جو فاضلہ دولت ہے جو آپ پر اس سے زیادہ ہے آپ اس کو سود پہ دیں دوسروں کو کرز دیں اور اس کے اوپر سود کھائیں یہ ہے دوسرا ایک کانسپٹ یا دوسرا نظریہ زندگی یا دوسری ایک روش تو ایک روش یہ ہے وہ ہے دوسروں کو ہیلپ کرنے کی آپ پر ضرورت سے زیادہ مال ہے آپ دوسروں کے اوپر خرچ کریں دوسروں کی اس سے مدد کریں دوسرا کیا ہے کہ آپ کو ضرور زیادہ مال ہے آپ کرز دے کے اس کے اوپر منفط مانگیں آپ کہیں کہ جی یہ جو کرز میں نے دیا ہے مجھے جتنا دیا ہے اس سے زیادہ دو تو اس کو کہتے ہیں سود تو یہ جو سود ہے یہ انفاق کے مقابلے میں ایک کونسپٹ ہے یہاں پر پچھلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری آیتوں میں انفاق کا ذکر آ رہا ہے اور یک دم پھر اس کے بعد اس کے علٹ ایک طرز زندگی جو ہے اس کے میں جو ہے نا وہ ربا کا ذکر آیا ہے اللہزینہ وہ جو یا کلونہ کھاتے ہیں ار ربا سود وہ تو جب کرز دے کے اس کے اوپر منافع لیا جائے کہ آپ نے سو رپیہ کسی کو کرز دیا ہے اور لیے ہیں واپس ایک سو دس تو یہ ہے ربا تو جو لوگ ربا یا سود کھاتے ہیں لا یقومونہ نہیں وہ قیام کرتے نہیں وہ کھڑے ہوتے ان کا جو سٹینڈ ہے ان کا سٹینڈ کیا ہوتا ہے وہ آگیا ہے کہ اللہ مگر کما جیسے یقومون کھڑا ہوتا ہے اللہزی وہ جسے یتخبتوہ الشیطان شیطان نے خبتی بنا دیا ہو من المس فطورِ عقل کے وار سے چھوکا ہے مس چھونے کو بھی کہتے ہیں اب جو لوگ ربا کھاتے ہیں نا سود کھاتے ہیں وہ بھی ان کا ایک سٹینڈ ہوتا ہے انٹلیکچول سٹینڈ جس کی وہ دلیل دیتے ہیں تو وہ جو سٹینڈ ہوتا ہے وہ ان کا ایسے سٹینڈ ہوتا ہے جیسے کہ ان کی عقل جو ہے وہ شیطان نے موف کر دی ہو اور ان کا مائنڈ جو ہے اس کو کنفیوز کر دیا ہو شیطان نے ان کو خبتی بنا دیا ہو اب شیطان جو ہے وہ پچھلی کچھ آیتوں میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پہ ذکر آیا تھا کہ شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ڈراتا ہے تمہیں فقر سے یائدو کم الفقر وہ فقر سے ڈراتا ہے کہ تم کسی کے اوپر خرچ کرو گے نا تو تمہارا مال کام ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تم فغیر بود ہو جاؤ گے اور پھر کیا کرتا ہے یا مرکم الفاشا ہے وہ تمہیں جو ہے نا وہ فاشا یعنی شیمفل ڈیٹ یا بخل کا حکم دیتا ہے اب وہ جو بخل کا حکم دیتا ہے اور ساست کہتا ہے جی کہ تم خود فقیر ہو جاؤ گے وہ کنفیوزن پیدا کرتا ہے مائنڈ میں آپ کا ایسا سٹینڈ ہو جاتا ہے انٹیلیکٹول سٹینڈ کہ آپ ترہ ترہی دلیلیں دیتے ہیں ربا کی حکم ہیں مثلا وہ دلیل کیا ہے آگے بتایا گیا کہ ذالے کا یہ اس لیے کہ ہم قالو وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو فقط منند ہے سود کے یعنی تجارت اور ربا میں اب کمپیرزن ہے کہ تجارت میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک مال خریدتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے سو روپے کی ایک چیز خریدی مطلب سو روپے کا فرود خریدہ اور ہم نے ایک سو دس کا فرود آگے بیج دیا تجارت کی اب یہ ایک سو دس لیے ہیں یہ بھی تو منند نفع ہے نا وہ کہتے ہیں وہ بھی نفع ہے تو یہ جو نفع ہے تو یہ اسی طریقے سے ہم یہ جو سود کے اوپر پیسے دیتے ہیں اس کے بعد اگر ہم سو روپے کسی کو قرض دے کے ایک سو دس لے لیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے اب یہ جو ان کے دماغ میں جو فطور ہے نا اکل میں آیا ہوا وہ ان کو اس طرح کی پھر وہ دلائل اس سے لیتے ہیں کہ تجارت جو ہے یہ بھی تو رباہ ہے کہ تجارت میں ہم جو ہے نا وہ سو روپے کی چیز لے کے ایک سو دس کی آگے بھیج دیتے ہیں اور سود میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں بھی فرض کریں ہم نے سود ایک سو روپے کے چیز کو کر دیا تو واپس ہم ایک سو دس لے رہے ہیں ہم اس میں بھی تو وہی کام کر رہے ہیں کہ جتنا ہمارا اصل تھا اس سے زیادہ لے رہے ہیں اس چیز کو وہ کنفیوز کرتے ہیں رباہ کو بہے کے ساتھ کیونکہ شیطان نے ان کو خبتی بنا دیا تو ان کا جو سٹینڈ ہے نا ان کا سٹینڈ بڑا کنفیوزن والا ہوتا ہے فرق کیا ہے تجارت میں اور رباہ میں تجارت میں عام طور پر محنت شامل ہوتی ہے حصال کے طور پر جب بھی آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں اس میں سرمایہ بھی لگتا ہے اور ساتھ محنت بھی لگتی ہے محنت چاہے آپ خود کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کوئی مزہور کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی کر رہے ہوتے ہیں محنت کسی نہ کسی کی لگ رہی ہوتی ہے یہ اور بات ہے کہ آپ دوسروں کی محنت کو اگر ایکسپلائٹ کر کے سارے کا سارا نفع خود کھا جاتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے تو بے میں عام طور پر کچھ نہ کچھ محنت کا انصر ضرور ہوتا ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ اللَّا مَعَسَى وہ ہے کہ انسان کے لیے جس کے سوا کچھ نہیں جس کی وہ محنت کریں اور رباہ جو ہے یہ ہے آپ نے کرز دیا کرز کے اوپر منفذ اور بے ہے کاروبار کاروبار میں منفذ منافع کاروبار میں منافع کو وہ کنفیوز کرتے ہیں کرز کے اوپر زیادہ لیتے ہیں اس سے تو ان کی جو عقل ہے وہ اس کو وہ موفی ہوئی ہے اس کو شیطان نے جو ہے نا وہ شیطان اس طرح کی دریلیں ان کے جو ہے نا وہ دماغ میں لے کے آتا ہے اچھا یہ جو رباہ ہے آگے اب احل اللہ البعی و حرم الرباہ کہ جبکہ اللہ نے بے کے تو حلال کیا ہوا ہے اور رباہ کو حرام کیا ہوا ہے تو کیونکہ بے اور رباہ میں ایک بنیادی فرق ہے رباہ میں آپ کرز دے کے اس کے اوپر منفذ لیتے ہیں اور بے میں آپ کاروبار کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں اسے ایک آنمی جو ہے وہ گروہ کرتی ہے سرکولیشن آف منی ہوتی ہے تو اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے اچھا اب جو رباہ ہے یہ مسلمانوں کے ہاں اس وقت دیکھیں تو یہ زیادہ ہے انٹریسٹ ریٹ غیر مسلموں کی نسبت ابھی میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھاتا ہوں یہ سلائیڈ دیکھیں یہ پچھلے سال کا مختلف ملکوں کے انٹریسٹ ریٹ کا کمپیریزن ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ لیفٹ پہ تقریباً 0.0% ان کا مارچ 2021 میں سود کا تدیش ہوئی تھی 0.0% کینڈا کی 0.1% اگر آپ یہ دیکھیں یورپ کے ممالک یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ ٹاپ پہ یلو یلو کہ فنلینڈ کا مائنس 0.5 سویڈن کا مائنس 0.2 نوروی کا 0.4 یوکے کا 0.1 نیتھلینڈ کا مائنس 0.9 فرانس کا مائنس 0.5% سپین کا مائنس 0.5 تو بہت تھوڑا تھوڑا سود کی ریشو ہے پاکستان کا اس وقت تھا سیون پوائنٹ سمتنگ اور آج کل پاکستان کا ٹویل سے بھی اوپر ہے سود انڈیا کا 3.7% تھا اس وقت اور چائنہ کا 2.6% اور اسٹریلیا کا رائٹ سائٹ پہ دیکھیں یہ بھی 0.0% تو جتنے بھی آپ ترقی آفتہ ممالک دیکھ رہے ہیں جن کی ایکانومی بہت اچھی ہے ان کا شرح سود بہت کام ہے اور ہم آپ نے آپ کو مسلم کہتے ہیں لیکن ہمارے ہم شرح سود زیادہ ہے اچھا بینک یہ سود کیوں بڑھاتے ہیں انٹریسٹ ریٹ وہ اس لیے بڑھاتے ہیں عام طور پر وہ انفلیشن کو ٹیکل کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ مگائی اس سے کم ہو جائی اس کے پیچھے ان کی تھیوری یہ ہوتی ہے کہ اس وقت جو چیزوں کی مہنگائی ہو گئی ہے یہ اس لیے ہو گئی ہے کہ خریدار زیادہ ہو گئے ہیں ہر کوئی بزار میں جا کے چیزیں خرید رہا ہے تو لہٰذا ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اس لیے چیزوں کی قیمت بڑھ گئی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم انٹریسٹ ریٹ بڑھا دیں گے سود بڑھا دیں گے تو لوگ پیسہ خرچ کم کریں گے شاپنگ کم کریں گے وہ اپنے بینک میں پیسے رکھیں گے تاکہ سود کھائیں وہ بینک میں رکھیں گے پیسہ زیادہ اور خرچ کم کریں گے لہٰذا لوگاں کم ہوں گے ڈیمانڈ کم ہو جائے گی تو چیزوں کی قیمتیں خود بخود نیچے آ جائیں گی یہ تھیوڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سود بڑھاتے ہیں تو اس وقت پاکستان میں مہگائی بڑھ رہی تھی تو انہوں نے کہا یہ سود اور بڑھا دو تو مہگائی کام ہو جائے گی یعنی وہ اڈریس کرتے ہیں ڈیمانڈ سائیڈ کو کہ چیزوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے خریدار بہت ہیں لہٰذا آپ ان کو لالج دیں کہ یہ پیسہ بینک میں رکھیں سود کھائیں ہائی ڈریسٹ ایڈ پہ خرچ کم کریں اور اس سے پھر کیا ہوگا گاہ کی کم ہو جائے گی اور ڈیمانڈ کم ہو جائے گی چیزیں سستی ہو جائیں گے لیکن یہ سپلائی سائیڈ کو ڈریس نہیں کرتے چیزوں کی مہنگی ہونے کی وجہ دوسری یہ ہوتی ہے ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے گاہ زیادہ ہیں دوسرا یہ ہے کہ چیز خود اس کی پرڈکشن کم ہے مثال کے طور پہ اگر کسی ملک میں مثلا آلو بہت کم ہوتے ہیں تو ظاہرہ ان کی قیمت بڑھ جائے گی ہر ایک کو ضرورت ہے اس نے پکانے ہیں تو اس نے کہنا ہے کہ میں جس قیمت بھی ملے مقرید ہوں گا لیکن اگر پرڈکشن ہی بہت زیادہ ہے سپلائی بہت زیادہ ہے تو پھر بھی قیمت جو ہے وہ کم ہو جائے گی تو وہ سپلائی نہیں بڑھانے کی لیے میند کرتے وہ نیشن وہ کیا کرتی ہے ڈیمانڈ کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے انٹرس ٹیٹ پڑھا کے یہ جائے کہ وہ سپلائی کو زیادہ کرے یا جو زخیرہ اندوز ہیں جنہوں نے زخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے مثلا اس وقت روزوں میں منگائی بڑھ گئی ہے کیوں بڑھ گئی ہے لوگوں نے پہلے اس سے روزوں سے دو تین مہینے پہلے تاجر چیزیں لے کے ان کو زخیرہ کر لیتے ہیں کہ جب مہنگی ہوں گے جب یہ رمضان آئے گا تو اس وقت ہم جو ہے نا یہ اس کو مہنگا کر کے بیچیں گے تو اب یہ جو منگائی آتی ہے یہ انٹرس ٹیٹ بڑھانے سے کم نہیں ہونی یہ تو زخیرہ اندوزی جو ہے اس کی وجہ سے بڑی ہوئی ہے یا سپلائی جو ہے لوگوں نے روک دی ہے جیسے چینی جو مہنگی ہوتی ہے تو سارے جو چینی کے منفیکٹر رہے ہیں وہ اپنی سپلائی جو ہے وہ روک لیتے ہیں گداموں میں چینی رکھتے ہیں کہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کر کے مارکٹ میں نکالتے ہیں تاکہ اس کی قیمت ہائی رہے تو بجائے یہ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سپلائی سائٹ کے ایشوز کو اڈریس کرے وہ ایزی ہوتا ہے کہ بینک نے بس ایک اعلان کرنا ہے کہ انٹرس ٹیٹ بڑھا دیا جائے تو انٹرس ٹیٹ بڑھ جائے گا اس سے پھر وہ توقع کرتے ہیں کہ آئی نیچے آ جائے گی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم پسند نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ربا جو ہائی ہے یہ صحیح چیز نہیں ہے اور آگے آپ دیکھیں گے اس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ اور رسول کے خلاف جنگ جو اس سے ترقیب دیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو غیر مسلم ترقی آفتہ وہاں پہ انٹرس ٹیٹ کم ہے لیکن ہمارے جیسے جو اسلامی ملک آپ نے کہتے ہیں وہاں پہ انٹرس ٹیٹ زیادہ ہے کیونکہ ہم ریل ایشیوز کو اڈریس نہیں کرتے ایکانومی کو بہتر کرنے کے جو دوسرے ذرائع ہیں اس میں میند زیادہ لگتی ہے وہ ہم نہیں کرتے ہم بس سمپل ایک میر لیتے ہیں کہ سود بڑھا دیں تو یہ جو سود کا کونسپٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ کونسپٹ ہے جیسے انفاق کا کونسپٹ آیا تو اسلامی جو معیشت ہے اسلام کے ایکنومک سسٹم اس میں انفاق کا کونسپٹ پڑھا ہمیں اس میں زکاة کا کونسپٹ پڑھا ہمیں اس میں ریبا کا کونسپٹ پڑھا ہمیں تو یہ جو کونسپٹ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے تو یہاں پہ بے اور ریبا کو کمپیر کیا گیا ہے اس سے پیچھے انفاق کے مقابلے میں ریبا جو ہے اس کے تصور کو لائے گیا ہے اور آگے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں پھر کہ فمن جاہو تو جس کے پاس یا جو کوئی بھی کہ آگئی اس کے پاس جاہو آگئی اس کے پاس وہ جو ہے یہ پرنون ہے جاہ آگئی یا آگیا موئزتن کوئی نصیت کوئی موئزت جس کے پاس آگئی نصیت آگئی کہ ایسا نہیں کرنا کہ سود نہیں کھانا یہ نصیت اگر آگئی کسی کے پاس من ربہی اس کے رب کی طرف سے فن تہا پھر وہ باز آگیا فا تو لہو اس کے لیے ہے ما صلف جو پہلے ہو چکا یعنی یہ جو اللہ تعالی نے یہ نصیت کی ہے یہ جو ہدایت کی ہے کہ آپ سود نہ کھائیں یہ نصیت جس کے پاس جب آ جائی اور پھر وہ اگر وہ باز آ جائے تو اس سے پہلے پہلے ماضی میں اگر وہ ایسا کر چکا ہے سود تو پھر تو ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں وہ اللہ معاف کر دے گا اس کا معاملہ آگئی ہے اللہ کہتا ہے مامرہو الاللہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے لیکن ومن آدھا اور جس نے ایادہ کیا ریپیڈ کیا کہتا نہیں میں نے لینا ہی ہے دوبارہ اس کے پاس نصیت بھی آ گئی اللہ تعالی نے اس کو وان بھی کر دیا کہہ بھی دیا کہ یہ سود جو ہے یہ سودی نظام اچھی چیز نہیں ہے لیکن پھر بھی اس نے ایسا کیا تو فاعلائکا اصحاب النار تو یہی لوگ ہیں جو ساتھی ہیں نار کے کمپینینز افتہ پائر ہیں جہنم میں جائیں گے ہم فی ہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں تو یہ فی ہے یہ پریپوزیشن ہے کہ اس فی ہا اس میں یہ ہا کیا ہے جہنم کہ اس میں جہنم کے لیے پرونونا ہے ہا کہ جہنم میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں تو یہاں فا فا بھی بات کافی طرف آیا ہے فان تہا جس کا ہوتا ہے دین یا پھر فالہو دین یا تو اس کے لیے فاعلائکا دین یا تو اللہ کی طرف اللہ کی طرف اللہ کے سپرد ہے اس کا معاملہ من ربہی اس کے رب کی طرف سے من فرام تو یہ پریپوزیشن پر غور کریں من ہے لہو میں لام ہے اللہ میں الہ ہے فی ہا میں فی ہے تو پریپوزیشن جو بار بار لفظ آ رہے ہیں ان کے اپسے طرف غور کریں ان کو سیکھیں تو سود کو منع کیا گیا ہے اور آگے پھر بتایا ہے کہ یم حق اللہ الربا اللہ مٹاتا ہے یا مٹا دے گا ربا کو ڈسٹوائے کر دے گا یا ڈسٹوائے کر دیتا ہے ربا وہ نظام جہاں پہ سود رائج ہو وہ معیشت تباہ ہو جائے گی ٹھیک ہے نہیں اگر ہم اس دنیا کے اوپر اس کا اطلاق کریں تو ایسی معیشت جو ربا کے اوپر بھی یہ معیشت زیادہ ترقی نہیں کر سکتی یہ اللہ اس کو ڈسٹوائے کر رہتا ہے اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو معیشتیں جو ہیں نا اچھی اکانومیز ہیں ان میں سود کی شرعہ بہت کم ہے ہمارے ہم سود کی شرعہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ برکت نہیں ڈالتا ایسے نظام میں جس میں ربا بایور بھی صداقات اور وہ بڑھاتا ہے برکت ڈالتا ہے انکریز کرتا ہے صداقات کو کہ جہاں چیارٹیز ہو رہی ہوں جہاں جو معاشرے کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس ضرورت سے کم ہے ان کے ساتھ بھی اس وقت سے شیئر کیے جا رہے ہوں تو وہ ایسی اکانومی جو ہیں وہ گروہ کرتی ہیں وہ ترقی پاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مٹاتا ہے سود کو اس کو انڈیویجول اطلاع کرنے اس کے اوپر آیت کا یا آپ اس کا اطلاع پورے معاشرے کے اوپر کرنے اس دنیا میں کرنے یا آخرت پر کرنے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّو اور اللہ نہیں محبت کرتا نہیں پسند کرتا قُلَّا کَفَارِنْ عَسِيم ہر کفار اور عصیم کو اب کفار جو ہے یہ تھوڑا سا اس میں مبالگے کا سیگاہ آگیا ہے کافر سے کفار اس میں زیادہ سختی شدت آگئی ہے کہ جو سخت انگریٹفول یا ڈینائر ہوں کفر کا لفظی معنی آپ کو پتایا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا جیسے رات جو ہے یہ اندیرے میں چیزوں کو چھپا لیتی ہے تو رات کو عربی جو شائری ہے اس میں رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے اس طرح سے کسان جو ہے وہ بیج کو مٹی میں چھپاتا ہے تو اس کو بھی جو محاورِ عرب میں کافر کہا جاتا ہے تو جو حق بات کو دل میں چھپائے رکھے اور اس کا اقرار نہ کرے اس کو بھی کافر کہتے ہیں اور جو اپنا مال و دولار دوسروں سے چھپا کر رکھے دوسرے سے شیئر نہ کرے اس کو بھی کافر کہتے ہیں تو جو شکر نہ کرے لوگ کے ساتھ شیئر نہ کرے شکر کے مقابلے میں کفر کا لفظ آتا ہے تو جنہ شکرہ ہے اس کو بھی کافر کہتے ہیں کافر کے کئی معنی ہے حقیق حق کا انکار کرنے والا حق کو چھپانے والا مال دوسروں کو دینے سے انکار کرنے والا مال دوسروں سے چھپا کر رکھنے والا دوسروں سے شیئر نہ کرنے والا اس میں جو کانٹیکس پی سے چلا آ رہا ہے وہ جونکہ ریس کے صدقات کا تو یہاں پہ اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اپنے رسول سے شیئر نہیں کرتا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا عسیم گناہگار عام معنی ہے لیکن عاصمہ جو ہے یہ عربی زبان میں ایسی اونٹری کو کہتے ہیں جو کافلے میں سب سے پیچھے رہ جائے سب سے سست نحیف قاہل ہو تو جو لوگ سستی کرتے ہیں اللہ کے حکام کی پیروی میں پیچھے رہ جاتے ہیں یا صدقات دینے میں پیچھے رہ جاتے ہیں یا نیکی کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں یا دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں حق دینے میں پیچھے رہ جاتے ہیں سستی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتی اب آگے نیکسٹ آگیا جی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ جو ایمان لائے وَا آمِلُ السَّوَالِحَاتِ اور انہوں نے کام کیے اچھے عمل کا مطلب کام ہوتا ہے اور کارکردگی وَلِكُلِّ درَجَاتُمِ مِمْ عَمِلُوا کہ ہر درجے کی بنیاد عمل ہے ہر درجے کی بنیاد کارکردگی ہے لیکن ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم لفظ عمل کریں استعمال عربی کا تو ہمارا دھیان جاتا ہے یہ کوئی عمال ہیں پڑھنے والے کوئی تسبیح کر لیں کوئی یہ کر لیں اس طرح کی چیزیں والے عمال ہیں جب اردو میں ترجمہ کام کریں گے نا پھر لگے گا یہ کوئی کام کرنے والے ہیں اور صالحات اس سے بھی اگر عربی کا لفظ استعمال کرنے ہیں تو بندے کا ذہن جاتا ہے کہ یہ کوئی مسجد میں بیٹھ کے کرنے والے کام ہیں حالانکہ عمل و صالحات وہ سارے کام ہیں جو ہم معاشرے میں کرتے ہیں اچھے کام تو جو لوگ اللہ پر اور اس کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں اور پھر اچھے کام کرتے ہیں دنیا میں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ اکام السلاحات اور وہ سلاحات قائم کرتے ہیں اب یہاں پہ دو بہت امپورنٹ کانسپٹ آ رہے ہیں سلاحات اور زکاة اب یہ سلاحات کے بارے میں میں نے بھی تفصیل بتانی ہے آپ کو اکام السلاحات پہلے اس آیت کو مکمل کر لیتے ہیں پھر سلاحات کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں اور وہ اکام السلاحات اور انہوں نے سلاحات قائم کی ماضی کا سیگر ہے وہ آتب الزکاة اور انہوں نے زکاة ادا کی لہم عجرہم ان کے لیے ہے ان کا عجر اندہ ربیہم ان کے رب کے پاس وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اور نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غمین ہوں گے تو یہاں پہ بتایا گیا کہ ایک خصوصیت بتائی گئی جو ایمان ہے دوسری اچھے کام ہے تیسرا سلاحات قائم کرنا ہے تیسے کام ہے یہ چار سلاحات کو انہوں نے کہا گیا کہ ان کے لیے عجر ہے اور ان کو کوئی خوف اور کوئی حوزن نہیں ہوگا پچھلی کچھ آیتوں میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ یہ خوف اور حوزن کا ذکر آیا تھا کہ جو لوگ انفاق کرتے ہیں اپنے مال کو رات دن چھپا کر یا اعلانی ہیں کہ ان کا عجر بھی ان کے رب کے پاس ہے اور ان کو کوئی خوف اور ان کو کوئی حوزن نہیں ہوگا تو خوف اور حوزن معاشرے میں نہ ہو یا قیامت والے دن نہ ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیزوں کا ذکر کیا ہے ایک جگہ پہ ہے جس نے میری حدایت کی پیروی کی اعتباہ کیا اس کو کوئی خوف اور کوئی حوزن نہیں ہوگا تو انفاق کریں گے کوئی خوف اور حوزن نہیں ہوگا اللہ کی ہدایت کا اعتباہ کریں گے کوئی خوف اور حوزن نہیں ہوگا ایمان لائیں گے عمل سالحہ کریں گے صلاحات قائم کریں گے زکاة ادا کریں گے تو کوئی خوف اور کوئی حوزن نہیں ہوگا اب یہ صلاحات بڑا امپورٹنٹ کونسپٹ ہے یہ اب ذرا تفصیل سے سمجھ دیتے ہیں کہ یہ صلاحات کیا ہے اور اس کا پرپس کیا ہے یہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورة تاہا کی چودھویں نمبر آیت وَعَقْمِ صَلَاطَ لِذِكْرِ اور قائم کرو صلاحات لے لیے ذکری میرے ذکر کے لیے تو یہ ایک اللہ تعالی نے اس کا پرپس بتایا کہ صلاحات کا پرپس کیا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر یہ صلاحات بہت امپورٹن کانسپٹ ہے تو اس کا پرپس ہمیں نہ بڑا ضروری ہے دیکھنا ہے یہ پرپس ہمیں حاصل بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا پھر دیکھیں اے ایمان والو جب ندا دی جائے صلاحات کے لیے یوم الجمعہ کے دن فس آؤ تو باغو الہ ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف تو یہ جمعہ کی نماز ہے صلاحات اس کے پرپس بھی یہ کہ کیا بتایا کہ یہ اللہ کا ذکر ہے تو جب اس کے لیے ندا دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف باغو تو صلاحات کا پرپس ایک کیا ہوا اللہ کا ذکر اچھا ذکر بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ذکر اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے ابھی آ جائے گا قرآن کو بھی اللہ تعالی نے اپنا ذکر کہا ہے اِنَّا نَحْنُوا نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُوا لَحَافِذُوا کہ بے شک ہم ہی نے الزکر جو ہے وہ نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو قرآن کو بھی اللہ نے الزکر کہا ہے اس طرح سے ایک اور آیت ہے سواد والقرآن ذِذِكْر قرآن فُلْ آف ریمائنڈرز فُلْ آف ذکر ذکر والا قرآن قرآن میں ہے ذکر تو صلاحات میں ہم کیا کرتے ہیں سلات میں ہم قرآن کی کچھ آیتیں تلابت کرتے ہیں اللہ تعالی کے احکام کی بار بار یاد دہانی کرتے ہیں قرآن میں اللہ تعالی نے اپنے احکام دیئے ہیں ہدایات دیہئیں صلاحات میں ہم جو احکام بار بار ریوائز کرتے ہیں دن میں پانچ دفعہ ان حکامات کا اعادہ کرتے ہیں تو وہ اس سے اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے اللہ ہمیں یاد رہتا ہے اللہ کو یاد کرنا اور یاد رکھنا وہ ذکر کے دونوں معنی ہیں یاد کرنا بھی اور یاد رکھنا بھی نماز کے دنان ہم یاد کرتے ہیں اور نماز کے بعد پھر یاد رکھتے ہیں یا یاد رکھنا چاہیے آگے آئے گی اس کی مثال فذکر بالقرآن قرآن کے ساتھ ان کو ریمائنڈ کراؤ تو قرآن ذریعہ ہے ذکر کا یا ریمائنڈر کا پھر آگے ہے کتاب ان ایک کتاب انزل نہ ہو ہم نے اسے نازل کیا الائی کا آپ کی طرف مبارک ان مبارک ہے لیدبر آیات ہی تاکہ تم تاکہ یہ تدبر کریں اس کی آیات میں والیت ذکرہ اول الالباب اور جو صحبان اقل و بصیرت ہیں وہ اس کا ذکر کریں اس کو یاد رکھیں اس کو سمجھیں تو یہاں بھی کتاب کا کے ساتھ ذکر اور تذکر کا ذکر آیا آپ دیکھیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم اندر کیا کیا رہے ہیں تو جب پتہ ہی نہیں ہوگا ہم کیا کیا رہے ہیں تو وہ جو اللہ کے حکام کی جو ریمائنڈر ہے یا ان کا مائنڈ فل رن ہے وہ جو پرپس ہے وہ تو حاصل ہی نہیں ہوگا اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کہا کہ لَا تَقْرَبُ السَّلَا تم نا قریب جاؤ صلاحات کے وَاَنْ تُمْ سُكَارَا جَبْ تُمْ نَشَے کی حالت میں ہو حَتَّى تَعْلَمُ حَتَّى تَمْهِ عِلْمُ مَا تَقُولُنَا کہ تم کیا کیا رہے ہو اب یہ غور کریں کہ لَا تَقْرَبُ السَّلَا صلاحات کے قریب مجھ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو نشے کی حالت میں بندہ کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کیا رہے ہو تو آگے اس کو اس کو اسپین کیا حَتَّى تَعْلَمُ حَتَّى تَمْهِ عِلْمُ ہو تم جان لو کہ تم کیا کیا رہے ہو مَا تَقُولُنَا تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کیا رہے ہیں صلاحات میں اور صلاحات پڑھیں تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے کیونکہ پرپس اس کا یہ ہے اللہ اور اللہ کے احکام کا ذکر اللہ ہمیں یاد رہے اور اللہ کے احکام جو قرآن میں ہیں جس کو اس نے ذکر کہا ہے اُن کا بار بار ریوین ہو جائے بار بار یاد دہانی ہو جائے دن میں پانچ دفعہ کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے کیا احکامات دیئے ہیں کیا ہدایہ دیئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تم علم نہ ہونا تم کیا کہہ رہے ہو صلاحات کے قریب ہی مت جاؤ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں صلاحات جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہمیں پورا پورا پڑھنا اس کا مطلب پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ہم کیا کیا رہے ہیں اس کا میننگ سمجھنا بہت رہی ہے بغیر میننگ سمجھے ہمیں اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں یہ جو رسم ادا کرتے ہیں اس رسم کا ہمیں کوئی فائدہ زیادہ نہیں ہوگا اگر ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اس میں پڑھ گیا رہے ہیں اب یہ صرف صلاحات کے دورانی ذکر نہیں ہے صلاحات کے بعد بھی ذکر ہے وہ آگے آئے گا اب یہاں بھی ایک آیت ہے فائزہ قضائتم السلاح جب صلاحات قضاء کرو یا شارٹ کرو یا اس کو فنش کرو فضقر اللہ تو ذکر کرو اللہ کا قیاماً کھڑے ہوئے وقعوداً اور بیٹھے ہوئے وعلیٰ جنوبہم اور لیٹے ہوئے تو انسان تینوں عالتوں میں یعام طور پر ہوتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے یا لیٹا ہوتا ہے یعنی ہر حال میں اس کے بعد بھی ذکر ہے یہ مزید آگے واضح ہوگا ایک دو آیتوں میں یہاں پہ آپ دیکھیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ اللِّئُّ الْأَلْبَابِ بے شک فی خلقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سماوات اور ارض کی تخلیق میں وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لیل و نحار دن رات رات دن کے اختلاف میں لآيات نشانیاں ہیں سائنز ہیں لِعُولِ الْأَلْبَابِ صاحبانِ اقل و بصیرت کے لیے اب یہ صاحبانِ اقل و بصیرت کیا ہے ان کی آگے ڈیفینیشن آئی ہے اللہ زینہ وہ جو یذکرون اللہ اللہ کا اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاماً کھڑے ہوئے وَقَوْدًا بیٹھے ہوئے وَعَلَى جُنُوبِهِم اور لیٹے ہوئے وَيَتَفَكَّرُونَ اور تفکر کرتے ہیں فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْض زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے آسمان و زمین کی جو تخلیق ہے اس کے اوپر تفکر کرتے ہیں غور و خوض کرتے ہیں تو یہ غور و خوض تو سائنٹیسٹی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو کھڑے بیٹھے ذکر ہے اللہ کو یاد رکھنا ہے یہ نماز کے بعد یاد رکھنا ہے وہ نماز کے اندر جو پانچ منٹ میں تین منٹ میں ہم پڑھ لیتے ہیں یہ اسی کا نہیں آرہا کہ صرف اسی کے اندر ہی یاد نہیں ہے اس کے بعد بھی آپ کی جو لائف ہے اس میں بھی اللہ کے احکام کو یاد رکھتے ہیں یہ جو ذکر ہے یہ ایک پرپس ہے سلاعت کا لیکن سلاعت کے اندر ہی ذکر نہیں ہے صرف سلاعت کے بعد بھی پھر اس ذکر کو کنٹینیو کرنا ہے اس کو یہ اس آیت میں مزید واضح کر رہا ہے سلو جمعہ کی جو آیت ہے کہ اِذَا قُزِعَتِ سلاعت ہو جب تم سلاعت ختم کر لو تنکلوڈ کر لو جمعہ کی نماز فَن تَشْرُو فِالْأَرْب تو پھر پھیل جاؤ زمی میں وَبْتَغُوا بِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور تلاش کرو اللہ کا فضل وَذْكُرُ اللَّهِ اور اللہ کا ذکر کرو کثیراً بہت زیادہ لَا اللَّهُ کُمْ تُفْلِهُمْ تَاکِتُ وَفْلَا بَاجَوْ تو سلاعت کے بعد بھی کہا وَذْكُرُ اللَّهِ سلاعت ختم کرو پھر بھی ذکر کرو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ذکر ہے سلاعت کا پرپل بھی ذکر ہے اور سلاعت کے بعد بھی ذکر ہے اور ذکر کیا ہے اللہ کو اور اس کے احکام کو یاد رکھنا اور یاد دہانی کرنا یاد کرنا بھی اور یاد رکھنا بھی تو ایک پرپل جو سلاعت کا یہ ہے کہ ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ یہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اور جو قرآن کو از ذکر کہا گیا ہے دن میں مسلمان جو ہیں وہ پانچ دفعہ اللہ کے احکام کو ان کو بار بار اپنی نظروں کے سامنے دماغ کے سامنے لے کے آئیں ان کو یاد دہانی ان کی کریں دن میں پانچ دفعہ اور صرف مسجد تک اس یاد دہانی کو محدود نہ رکھیں جب صلاحات ختم کر کے باہر بھی جائیں تو کھڑے بیٹھے رزق تلاش کرتے ہوئے لیٹے ہوئے ہر وقت اللہ کے احکام کو پیش نظر رکھیں اللہ کے احکام کو یاد رکھیں اور غلط کام نہ کریں تو جب اللہ کے احکام ہمیں ہر وقت یاد رہیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ کہ ہم فہشا اور منکرہ سے بچے رہیں گے تو دوسرا جو پرپس ہے صلاحات کا وہ کیا آیا کہ صلاحات روکتی ہے فہشا اور منکر سے پہلا پرپس کیا تھا کہ آقے میں صلاحات الزکری صلاحات قائم کرو میرے ذکر کے لیے اللہ کے احکام کو دن میں پانچ دفعہ روائز کرو اور صرف پانچ دفعہ مسجد کے اندر ہی روائز نہ کرو نماز بڑھنے کے بعد بھی جو کھڑے بیٹھے لکھیں کوئی کام کرنے اللہ کے احکام کو یاد رکھو کیا کہا تھا یہ کام کرنا ہے یہ کام نہیں کرنا کونسا کام کرنا ہے کونسا کام نہیں کرنا جوٹ نہیں بولنا کام نہیں تولنا یہ سارے جو احکامات ہیں ان کو یاد رکھو ہر وقت اور جب لاز رکھو گے تو پھر کیا ہوگا تو پھر روکی جاؤ گے تم پاشا اور منکرات سے بیٹھ کی صلاحات کیا ہے پاشا اور منکرات سے روکتی ہے تو صلاحات کا پرپس کیا ہے دو بڑے پرپس آگئے کہ صلاح پاشا اور منکرات سے روکتی ہے اور صلاحات سے اللہ کا ذکر جو ہے یہ ہے اگر ہم صلاحات ایسے پڑھیں کہ ہمیں اس کا مانی نہ پتا ہو اور دوسرا ہم فاشاعت اور منکرات سے باز بھی نہ آئیں تو پھر جو صلاحات کا پرپس ہے وہ حل نہیں ہوگا اب مسئلہ ہمارا یہ ہے مسلمانوں کا ہم الجے ہوئے ہیں اس چیز میں کہ صلاحات میں آمین ہونچی کہنا ہے کہ نیچے کہنا ہے ہم نے اس میں جو ہے وہ ہاتھ اوپر باندھنے ہیں کہ نیچے باندھنے ہیں یا کھلے رکھنے ہیں ہم ان چیزوں میں تو الجے ہوئے ہیں لیکن جو مقصد ہے صلاحات کا وہ ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ جی ہم جو نماز میں پڑھ رہے ہیں ہمیں اس کا مطلب ہی پتا ہے کہ نہیں پتا اور جو صلاحات کا مقصد یہ تھا کہ ہم فاشا اور منکرات سے بچے رہیں وہ ہم بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے ہیں اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے بس سارا فضور اس چیز پہ ہے کہ بھئی ہاتھ اوپر نہ باندھیں نیچے باندھیں کوئی کہتا ہے نیچے نہ باندھیں اوپر باندھیں کوئی کہتا ہے کہ وہ الحمدللہ جب ختم ہو جائے تو صورت فارس کے پاس آمین ہونچی کہیں کوئی کہتا ہے نیچی کہیں یعنی ان چیزوں میں الجے ہوئے ہیں جس کا قرآن میں اگر یہ چیزیں اتنی زیادہ حم ہوتی تو قرآن ان کا ذکر ضرور کرتا تو قرآن میں طریقے کی اتنی تفصیل نہیں آئی جتنی پرپس کی تفصیل آئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک پرپس زیادہ حم ہوت اور طریقہ اتنا حم نہ ہو اگر کوئی اوپر کر کے پڑھ لے کوئی نیچے کر کے پڑھ لے اونچی یواز کر لے تو وہ اس سے زیادہ حم یہ ہے کہ ہم اللہ کا جو ذکر ہے جو اللہ کے حکام کی یاد دہانی ہے وہ ہمیں اچھی ہو جائے اور جو فاشار منقرات سے روکنا ہے معاشرے میں جو فاشار منقرات میں کمی لانی ہے اس کے اوپر ہمارا فوکس ہو جائے تو یہ جو آیا ہے واقام و صلات وہ یہ ہے اگر اس کا بالکل نیرو میننگ لیا جائے تو وہ تو یہ ہے کہ پانچ وقت میں جا کے نماز پڑھو اور اس کا براڈ میننگ اگر لیا جائے تو وہ یہ ہے کہ ایسا معاشرہ قائم کرو مسجدوں کے اندر بھی اور مسجدوں کے بعد بھی اللہ کے حکام کو یاد رکھا جائے ہر کام کرتے وقت اور ان کو فالو کیا جائے انٹی میٹلی اللہ کے حکام کو اور اس کے بعد فاشار منقرات سے روکا جائے اور ہم روک جائیں تو ایسے معاشرہ اسٹیبلش کرنا ہے صلات کے ذریعے سے تو یہ صرف ایک ریچول ادا کریں گے تو مقصد پورا نہیں ہوگا ریچول بھی پارٹ ہے لیکن اس کے ساس ایسا معاشرہ بھی ہم نے کام کرنا ہے کیونکہ یہ جو مسلی ہے مسلی عربی زبان میں مسلی جو ہے وہ ایسے گوڑے کو کہتے ہیں کہ جب گوڑوں کی ریس کورس میں دور لگی ہوئی ہو تو پہلے نمبر والے گوڑے کو جو سیکنڈ نمبر والا گوڑا ہے اتنا کلوزلی فالو کر رہا ہو کہ سیکنڈ والے کا جو سار ہے یا موہ ہے تقریباً اگلے کی دم کو ٹچ کریں یعنی بہت ہی کلوزلی فالو کرنا تو اللہ کے احکام کو بہت ہی کلوزلی فالو کرنے کا والا معاشرہ ہم نے قائم کرنا ہے کہ جس سے فاشات اور منتراج جو ہیں مختم ہو جائیں یہ پانچ وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے تاکہ اس میں احکام روائیز ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف اس کو رسم کو ہی نہیں رہنے دینا بلکہ ایسا معاشرہ بھی قائم کرنا ہے جس میں اللہ کے احکام کو بڑے کلوزلی فالو کیا جائے اور ان احکام کے تحت پھر فاشا اور منکرات معاشرے سے ختم کیے جائیں تو یہ بار بار آقیم السلاحات کا ذکر قرآن میں ایسے ہی نہیں آتا یہ بہت امپورٹنٹ کانسپٹ ہے یہ پورا ایک سوشل سسٹم ہے ایک پورا سوشل سسٹم ہے سماجی نظام ہے جس میں اللہ کے احکام کی بار بار رویعن ہے اور ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے ایسا سماج قائم کرنا ہے جس میں اللہ کے احکام پلوزلی فالو ہو رہے ہوں اور وہاں پہ فاشاعت اور منکرات نہ ہو رہی ہوں یہ ایسے معاشرے کا قیام ہے اس قیام کا ایک رکن ہے یہ جو ہم پانچ وقت میں رسم ہے وہ جو ادار کرتے ہیں لیکن اس رسم کے بعد باقی جو چیزیں وہ بھی کرنی ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم ایک فنکشن شروع کریں اس سے پہلے تلاوت کریں اور بعد میں کہیں بس اب فنکشن ختم ہو گیا وہ تلاوت کے بعد اصل جو فنکشن شروع ہوتا ہے وہ تلاوت اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے حکام کو جو اس فنکشن یا اس ایونٹ کے متعلقہ ریلیونٹ ہیں ان کے حکام کو ہم ذرا تلاوت میں ریوائز کریں اور پھر ان کے مطابق پھر اپنا ایونٹ یا فنکشن کریں دیکھیں نا جی تو یہ ہم نے ساری چیزوں کو رسمیں بنا دیئے تو قامت سلات ایک بہت بڑا کونسپٹ ہے یہ ہمیں سمجھنا سایی پر آگے آگیا وہ آتاب الزکاة یہ جو کونسپٹ ہے اطاع الزکاة کا یہ بھی اس کا نیرو ورجن تو یہ ہے کہ سال بھر مال جمع کریں اور اس کے بعد سال کے انڈ میں آپ ڈائی فیسر جو ہے اس میں سے نکال دیں یہ ایک تو نیرو کونسپٹ ہو گیا یہ بھی کریں یہ بھی ایک کونسپٹ ہے براڈ کونسپٹ یہ ہے کہ آپ کنٹریبوٹ کریں سوشو اکنومک ڈیویلومنٹ کے لئے ہر مسلمان ہر مومن جو ہے وہ معاشرے کی ڈیویلومنٹ سوشو اکنومک ڈیویلومنٹ میں اپنی کنٹریبوشن کریں کیونکہ زکاة کا لفظی مطلب جو معنی ہے یہ ذا کافر وہ جو روٹ ہے مادہ ہے اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے گرو کرنا ڈیویلومنٹ کرنا نشو نوہ پانا تو زکاة جو نون ہے اس کا لفظی ترجمہ کر کیا جائے تو نشو نوہ اور ڈیویلومنٹ ہے عام طور پر اس کا مطلب پاکیز کی کیا جاتا ہے لیکن پاکیز کی تحارت کا معنی ہے تحارت میں ہوتا ہے کہ نیگٹیو چیزوں کا خاتمہ اور تذکیہ یا زکاة اس سے اضافی چیز ہے کہ آپ نے نیگٹیو چیزوں کے خاتمے کے ساتھ پوزیٹیو چیزیں ڈیویلپ بھی کرنی ہے ٹھیک ہے تذکیہ میں یہ ہے کہ انسان نے اپنی ذات میں پوزیٹیو چیزیں صفات ڈیویلپ کرنی ہے نیگٹیو کا خاتمہ کرنا ہے تحارت سے اور پلس پوزیٹیو کا ڈیویلومنٹ کرنی ہے اور زکاة میں آپ نے اکنومک ڈیویلومنٹ کرنی ہے تو یہ جو اکنومک ڈیویلومنٹ کنٹریبوشن ہے وہ اطاع ہے کہ آپ نے کنٹریبوٹ کرنا ہے اکنومک ڈیویلومنٹ تو براڈ کونسپٹ لیں گے ملکی لیول پہ ملکی سطح پہ ریاستی لیول پہ تو آتاب ذکاة ہوگا کہ آپ ہر انسان جو ہے وہ سوشو اکنومک ڈیویلومنٹ میں کنٹریبوٹ کریں جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے اور اگر اس کا چھوٹا نیرو کونسپٹ لیں گے تو یہ ہے کہ سال بعد مال کے بعد آپ کے پاس جب نصاب کے زیادہ مال ہو مال دول ہو تو اس میں ڈائی فیصد دے دیں تو چلو کام از گم ڈائی فیصد ہی دے دیں لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سلاعت اور زکاة ایک پورا سوشل سسٹم ہے اور دوسرا پورا اکنومک سسٹم ہے اور اکنومک سسٹم یہ ہے کہ جس میں ہر مسلمان معاشرے میں بسنے والا فرد سوشو اکنومک میں برپور کنٹریبوشن کرے اور ہر مسلم معاشرے میں رہنے والا فرد اللہ کے احکام کو ہر وقت پیش نظر رکھے جو کام بھی کرے اور معاشرے میں تاکہ فاشا اور منکرات ختم ہو جائیں اکامت سلاعت ایتائے زکاة بہت کامپریہنسیب کانسپٹ ہیں ہم نے صرف ان کو رسمیں بنا کر رکھ دیا اس لیے نہ ہمارا معاشرہ فاشا اور منکرات سے بچا ہوا ہے اور نہ ہمارے ہاں اکنومک ڈیویلیمنٹ سوشو اکنومک ڈیویلیمنٹ کا ہم نہیں سوچتے تو اگر یہ کریں گے تو لاہم عجرم اندہ ربیم ان کے لیے رب کے ہاں عجر ہے اس دنیا میں بھی عجریں ملے گا دنیا میں بھی خوف و اوزن نہیں ہوگا اور قیامت والا دن تو بالکل نہیں ہوگا تو یہ صلاح اور زکاة کا کانسپٹ آگے کیونکہ یہ بھی بار بار قرآن مجید میں ذکر آیا اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھنا بہت ضروری ہے تو ایک تو صلاحات کو آپ نے سمجھ لیا کہ پرپس کہا ہے اکم صلاح اللہ ذکری ذکر اور دوسرا انہ السلاط تنہا الفانشائی والمنکر تو اکم صلاح نماز قائم کرو اور ایسا معاشرہ قائم کرو جس میں اللہ کی حکام کی یاد نہیں ہوتی رہے دن میں پانچوں وقت اور معاشرے میں فاشا اور منکرات کا خاتمہ ہو جائے تو یہ ہوگا آکم صلاح کا پورا مفہوم اتاک اللہ کا پورا مفہوم دیکھنے کے لیے اب ہم تھوڑا سا تفصیل دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ یہ جو لفظ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ ڈکشنری میں کن معنوں میں آیا پھر دیکھتے ہیں قرآن میں کن معنوں میں آیا اس کا مطلب بالکل واضح ہو جائے گا اس کا بنیادی معنی جو روٹ ہے یا مادہ ہے واؤ قاف اور یا اور وقا جو ہے لفظ ہے وقا اس کا معنی ہوتا ہے اس نے اسے بچایا یعنی ایک شخص نے کسی دوسرے کو بچایا یا محفوظ رکھا یا ایک چیز نے دوسرے اس کو محفوظ رکھا یہ ورب کی فارم ون ہے اس نے اسے بچایا یا محفوظ رکھا کسی مذر چیز سے نقصان دے چیز سے تکلیف دے چیز سے برائی سے یا عزیت سے یا سزا سے یا عذاب سے یا خراب ہوتا ہے جیسے قرآن میں ایک جگہ ہے وقا ہم اللہ اللہ نے انہیں بچایا تو بچانا یا محفوظ رکھنا یہ اس کا ایک معنی ہے بچانا اور محفوظ رکھنا کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے مذر چیز سے نقصان دے چیز سے تکلیف سے برائی سے عزیت سے سزا سے عذاب سے کسی پھل کے یا سبزی کے یا کسی چیز کے خراب ہونے سے یہ ایک معنی ہو گیا دوسرا معنی ہے اس نے اس کی نگے بانی یا نگے داشت کی کسی چیز کی اچھی کیر کرنا یہ بھی وقا کے معنوں میں آگا تیسرا آتا ہے اس نے معاملہ درست کیا جیسے عربی میں ایک محابر ہے وقال امرہ اس نے معاملہ درست کیا ہی سیٹ دا میٹر رائٹ اب یہ تھی ورب کی فارم پہلی اب ہے اسی کی فارم آٹھویں فارم آٹھ فارم باب ہے اس ورب کا جس کو کہتے ہیں باب افتعال یہ جو لفظ اتا کا ہے یہ افتعال کے وزن پہ ہے اس وزن پہ جب کوئی لفظ آتا ہے تو اس میں دو خصوصیت ہو جاتی ہیں ایک خصوصیت یہ کہ وہ جو روٹ ہے اس کا اطلاق بندے کے اوپر جو فائل ہے فائل کے اوپر ہوتا ہے دوسرا اس میں احتمام کا معنی پائی جاتا ہے مثلا وقع تھا اس نے اسے بچایا ایک کا دوسرے کو بچانا اتقا ہے اس نے اپنے آپ کو بچایا اور بچانے کا احتمام کیا احتمام کی سینسس میں آ جاتی ہے اتقا یعنی عربی زمان میں آپ یہ سمجھیں ایک معنی ہوتے ہیں جو اس کی روٹ کے معنی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں وہ جو ورب ہے وہ کون سے باب میں استعمال ہوا ہے عربی میں ورب کے مختلف باب ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر والا جس کو ہم کہتے ہیں حال یا مزارے اور پھر آیات ماضی وہ ہے زمانے کے اعتبار سے قسمی وہ علاقی چیز ہے باب اور چیز ہے جیسے ہے مثلا عالمہ یہ ایک باب ہے علمہ یہ دوسرا باب ہے تعالمہ یہ تیسرا باب ہے کیسے آنکھ اور باندیا ہے پھر باب ہوتی ہے ہر باب میں مطلب یہ کہ جیسے آلینہ ہے کس نے دانا اپنے مائک آف کر دیں مائک دنیا ہے مائک کو باب دائیں مائک دائیں دائیں مائک دائیں دائیں جیسے چلیں ہم پھر ادھر یہ آ جاتے ہیں تو ہم باپ اتقا کی بات کر رہے تھے تو جیسے عالمہ کا مطلب تھا اس نے جانا علمہ اس نے کسی دوسرے کو علم دیا تعالیمہ اس نے خود سیکھا تو ایک ہی روٹ ہے مختلف باپ میں جا کے اس کا معنی چیز ہو جاتا ہے تو وقاق ہا اس نے اسے بچایا تو اتقا اس نے اپنے آپ کو بچایا اور احتمام کے ساتھ بچایا احتمام اور اپنے آپ یہ دو اس میں اضافی چیزیں سنس شامل ہو گئی بچانے میں محفوظ رکھ رہے ہیں تو اب اتقا کا مطلب ہوا اس نے اپنے آپ کو بچانے کا احتمام کیا اس نے اپنی حفاظت کا احتمام کیا اس نے اپنی مدافعت کی اس نے اپنی نگے بانی اور نگے داشت کی اس نے کسی کو اپنا نگے بان بنا لیا اب یہ بھی اس کا معنی ہے کسی کو اپنا نگے بان بنا لینا تو کسی کو اپنا نگے بان بنا لیں گے پھر بھی اپنا ہی دفاع کر رہے ہوں گے اپنی حفاظت کر رہے ہوں گے جیسے اتا کل لہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کو اپنا نگے بان بنالو وَتا کُل نار تم اپنے آپ کو نار سے بچاؤ وَتا کل لہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے تم اپنے آپ کو اللہ سے بچاؤ ٹھیک ہے نا ہم یہ اس میں ہو گیا کہ تم اللہ کو اپنا نگے بان بنالو تو وہاں پہ یہ والا معنی زیادہ مناسب رہے گا اللہ کو اپنے نگے بان بنالو یا اللہ کی نافرمانی سے بچو اگر بچنے کا مفہم اس میں رکھنا ہے تو وطاق اللہ کا مطلب ہوگا اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لو یا اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنے کا احتمام کر لو یا اللہ کو اپنا نگے بان بنا لو وطاق نار آئے گا پھر آئے گا اپنے آپ کو آگ سے بچا لو آگ کو نگے بان نہیں بنائے جا سکتا آگ تو بچا جا سکتا ہے اس نے احتیاط کی اس نے محتاط رویہ پنایا یہ بھی اتنا کا کمان ہے وہ محتاط رہا اس نے پرہیز کیا اس نے اپنی حفاظت کے لیے کمانین کی پاسداری کی جیسے اگر آپ ٹریفک کے کمانین کی پاسداری کرتے ہیں تاکہ آپ محفوظ رہیں تو اس کمانین کی پاسداری کے لیے بھی لفظ تقویٰ کا آ جاتا ہے قانون کی پاسداری کرنا تو اتاک اللہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کمانین کی پاسداری کرو اللہ کی ہدایت کی پاسداری کرو اللہ کے احکام کی پاسداری کرو اللہ کو اپنا نگبان بنا لو اللہ کی نافرمانی سے بچو تو اتاک اللہ کے معنی جو ہیں وہ مختلف سنس میں ہو سکتے ہیں عام معنی جو لوگ کرتے ہیں وہ ہے اتاک اللہ اتاک اللہ سے ڈرو اب ڈار کے لیے عربی میں خوف کا لفظ ہے تو اس لفظ میں بسیکلی ڈار کا کہیں کوئی سنس ہے نہیں اگر اس کی روٹ دیکھی جائے تو اگر ڈرنا بھی ہے تو اس کی نافرمانی سے ڈرو یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اللہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس سے ہم ڈر آ جائے ایک ڈرنا وہ ہوتا ہے کہ اس کے حکام کی خلاف ورزی ہو جائے گی تو ہمیں اس سے نقصان کیا ہوگا تو اس سنس میں ڈرنا اس سے مراد ہو سکتا ہے اللہ تو کہتا ہے وہ الودود ہے وہ بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا ہے تو جو بہت زیادہ محبت کرے اس سے ہم اس سنس سے نہیں ڈرتے جیسے بھری چیز سے ڈر آ جاتا ہے تو اللہ سے ڈرنے کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے پھر کہ اللہ کے حکام کی نافرمانی سے ڈر آ جائے اس کی ناراض کی سے ڈر آ جائے اور اس کی نافرمانی سے جو ہونے والے نقصان آتے ہیں ان سے ڈر آ جائے ان سے بچا جائے لیکن بنیادی معنی جو اس روٹ کا ہے وہ بچنا مدافعہ تحفاظت کا ہے دوسری جو اس کی پوزیٹیف سنس ہے وہ ہے جیسے وقاول عمر تھا کہ اس نے درس روائیہ اپنایا اس نے درس یا ٹھیک کام کیا وہ راست باز رہا اس نے تقوی اختیار کیا تو منفی پہلو یہ ہے کہ بری چیز سے بچنا اور پوزیٹیف چیز کرنا دونوں معنی دونوں سنس پائی جاتی ہیں اتقاب کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اللہ نے جو کام کہہ ہوئے ہیں وہ کام کرنا آگے اس کی قرآن میں کچھ اگزیمپل بھی آئیں گی تو تقوی کے لوگ بھی منی اگر دیکھیں تو دو براڈلی دو سنسز ہیں پہلی ہے پرہزگاری برائیوں سے بچنا ممنوا سے اجتراب کرنا برے کاموں سے بچنا حدود و قوانین کی پاسداری کرنا محتاد رویہ اپنانا حفاظت یا بچاؤ غلط روش زندگی کے تباہ کن نتائے سے بچنا کسی کو اپنا نگیمان بنانا وغیرہ وغیرہ دوسری سنس ہے صحیح کام کرنا درست رویہ اپنانا راستبازی نیکوکاری doing the right thing uprightness یا righteousness تو تقوی بہت ہی جامع لفظ ہے جو بار بار قرآن میں آیا ہے تو قرآن کے کسی ایک ورڈ کا متبادل کسی دوسرے زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے تو اس کو بہت سارے لفظوں کے استعمال سے سمجھانا پڑتا ہے یا سمجھ آتی ہے اب اس کے عربی میں محاورہ عرب میں کچھ دیکھیں کہ کس کے سنس میں یہ لفظ کی جو روٹ ہے واؤ کاف یا استعمال ہوتی ہے وقایہ عربی زبان میں preservative کو کہتے ہیں مثلا کوئی ایک جوس ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو خراب ہو جانے والی ہو تو اس میں جو preservative ڈالا جاتا ہے کہ یہ چیز خراب نہ ہو پاسی نہ ہو تو اس چیز کو وقایہ کہتے ہیں تو یہ بھی مادہ اس کا وہی ہے جو تقویٰ کا ہے اچھا الوکایت المدنیہ شہری دفاع کو کہتے ہیں مدینہ آپ کو پتا ہے شہر کو کہتے ہیں وقایت المدنیہ عربی میں کہتے ہیں شہری دفاع کو تو وقایہ دفاع کے معنوں میں بھی افتحال ہو رہا ہے الواقی من النار آگ بجانے والے آلے کو کہتے ہیں یا آگے بجانے والی چیز کو کہتے ہیں الواقی من النار آگ سے بچانے والا فائر پروف تو بچانے کا معنی حفاظت کا معنی اس کی بنیادی روٹ میں شامل ہے یہ عربی کے محابروں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جیسے آکسورٹ کی ایڈوانس لنن ڈکشنی میں لکھاتا ہے تو عربی کے ڈکشنی میں آپ کو یہ لفظ اس معنوں میں ملے گا الواقی من ال ماہ پانی سے بچانے والا وارٹر پروف چیز کو الواقی من ال ماہ کہتے ہیں وہ پانی سے بچاتا ہے اتبب الوقائی پریونٹیو میڈیسن بماری لگنے سے بچانے والی دوائی اس کو تبب الوقائی کہتے ہیں اتتقا من المطر اس نے اپنے آپ کو بارش سے بچایا اتتقا چونکہ اس میں باب آگے ہے وہ افتیال والا تو اس میں اپنے آپ کو بچانے کا آگے اتتقا اس نے بچایا اپنے آپ کو من المطر بارش سے تو بچانے اور محفوظ رکھنا یہ اس کی بنیادی سینس ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں یہ کس کس جگہ استعمال ہوئے ہیں یہ دیکھیں جو پہلی فام ہے وقا اس کی ایک مثال بچانے کے معنی میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بلائی دے اور آخرت میں بلائی اور ہمیں آگ کی عذاب سے بچا یہ واؤ قاف جو ہے اس کا روٹ وہی ہے جو تقوی کا ہے تو یہاں دیکھیں یہ روٹ بچانے کے میں ہی آئی ہے ہمیں نار کی عذاب سے ڈران ہی اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کے عذاب سے بچا اور آگے ہے فا وقاہ اللہ تو اللہ نے انہیں بچا لیا اللہ نے اسے وقاہو اللہ نے اسے وقاہ اللہ اللہ نے اسے بچایا سیئے آتے پھر اللہ نے اسے ان لوگوں کی برائیوں سے بچا لیا فا وقاہ اللہ سیئے آتے ما مکرو جن کی وہ تدبیر کر رہے تھے تو یہاں بھی بچانے کے معنی میں آیا یہاں بھی فا وقاہم اللہ شرح ذالک اليوم پس اللہ تعالی نے انہیں اس دن کے شرح سے بچا لیا یہاں بھی بچانے کے معنی میں آ رہا ہے حفوظ رکھ رہے ہیں معنی میں آ رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ یہ وہی معدہ ہے واؤ قافیہ اسی سے لفظ نکلا ہے تم اپنے آپ کو بچاؤ امپیرٹیو فارم ہے واؤلیکم نار پھر اے ومائی یو کا جس نے بچا لیا یا جو بچ گیا بچا لیا گیا شوہ نفسے ہی شوہ نفسے جو شخص اپنے نفس کی حرس اور بخل سے بچا لیا گیا فاؤ لائکا من افلہون تو وہی لوگ ہیں جو افلا پانے والوں ہیں پھر بچانے دیکھیں آگے وَجَعَلَا لَاكُمْ سَرَابِيلَا تَقِيْكُمُ الْحَرَّا وَسَرَابِيلَا تَقِيْكُمْ بَاسَكُمْ اور اس نے تمہارے لیے کچھ ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں تَقِيْكُمْ یہاں بھی یہ وہی روٹ ہے کہ تمہیں حرارت سے بچاتے ہیں تَقِيْكُمُ الْحَرَّا تمہیں حرارت سے بچاتے ہیں وَسَرَابِيلَا اور ایسے لباس تَقِيْكُمْ تمہیں بچاتے ہیں بَاسَكُمْ جو جنگ کرتے ہو اس میں تمہیں بچاتے ہیں یعنی جو بولٹ پروف چیزیں ہیں یا جو جنگ سے بچانے والی جو ڈھال والی چیزیں ہیں یا ایسے لباس ہیں ذرہ ہیں اس کے لئے جو مدیر ہے وہ اللہ تعالی نے پیدا کیا حرارت کے لئے جو مدیر اللہ تعالی نے پیدا کیا تو یہ ان چیزوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہاں بچانے اور محفوظ رکھنے کا معنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس روٹ میں بنیادی ہے اس طرح کے ساہت تَقْوَتَّقُ نَارَ اللَّتِي اُوِدَّتْ لِلْكَافِينَ اور اس آگ سے بچنے کا احتمام کرو اور اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس آگ سے ڈرو لیکن بنیادی معنی بچنا بچنے کا احتمام کرنا وَتَّقُو فِتْنَةً لَا تُسِبَنَّ اللَّذِينَ ظَلَمُ مِنْكُمْ خَاسَا اور اس فتنے سے بچنے کا احتمام کرو یا اس فتنے سے ڈرو دار میں نے کہا دار کے لئے عربی میں خوف کا لفظ جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے یہ اتقا زیادہ حفاظت اور بچنے کے احتمام کے لئے آتا ہے وَتَّقُ فِتْنَةً اس فتنے سے بچنے کا احتمام کرو جو خاص طور پر صرف ان لوگوں ہی کو نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظالم ہو وَتَّقُ فِتْنَةً لَا تُسِبَنَّ اللَّذِينَ ظَلَمُ مِنْكُمْ خَاسَا ذَلِقَ الْكِتَابُ لَا رَعِبَ فِي خُدَلِّ الْمُتَّقِينَ وہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ان لوگوں کے لئے ہدایت ہے جو متقین ہے اب متقین کون ہے؟ جو محتاط رویہ پناتے ہوئے سفر زندگی کی خاردار گاٹیوں یا راستوں سے باحفاظت منزل حیات پر پہنچنا چاہتے ہیں یہ متقین کا ترجمہ ہوا ہے کیسے؟ آپ نے وہ روایہ سنی ہوگی کسی نے پوچھا احمد رضی اللہ علیہ وسلم کے تقویٰ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ تقویٰ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک رستے سے گزر رہے ہیں جہاں دونوں طرف کانٹے دار جاڑیاں ہوں تو آپ کیسے گزریں گے؟ آپ اس میں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے لباس کو سمیٹھتے ہوئے اس میں سے گزرنے کی کوشش کریں گے تو انہیں کہا یہی تقویٰ ہے کہ آپ نے آپ کو بچانا تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو زندگی کے سفر کی خاردار کانٹے دار رہے ہیں ان میں سے وہ حفاظت منزل مقصود تک پہنچ جائیں وہ منزل جس پہ اللہ تعالیٰ نے جس پہ پہچانا ہے ان کا گول سیٹ کیا ہے تو ان کو اگر ہدایت چاہیے تو یہ کتاب ہے جو ان کو ہدایت دے گی یہ وہ رستہ بتائے گی جس میں وہ محفوظ طریقے سے حفاظت کے ساتھ وہ گزر جائیں گے تو متقی کا معنی مختلف جگہوں پہ مختلف مختلف کانٹیکسٹ میں مختلف ہوگا اس آیت میں یہ مطلب بھی کیا جا سکتا ہے جو یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو اے لوگو عبادت کرو اللہ کی حکام کی بندگی کرو اللہ کی تابع فرمانی کرو اللہ کی بندگی کرو فرما برداری کرو ربکم اپنے رب کی اللہ زی خلقکم جس نے تمہیں تم سب کو خلق کیا واللہ زینا من قبلکم اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے لا اللہ کم تتکم تاکہ تم تمہیں تقویٰ ملجائے تاکہ تم محفوظ رہو اللہ کی حکام کے مطابق زندگی گزارو اس کی بندگی کرو عبادت پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے شاید کہ عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام محکوم یہ حریت کے مقابلے میں لفظ آتا ہے قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کہ کہ ازاد کے بدلے ازاد اور غلام کے بدلے غلام حر حریت اسی سلسل سے نکلے ہے آزادی عبد اس کے اُلٹا ہے غلام محکومی غلامی تو اللہ کی تابع فرمانی محکومی غلامی بندگی اطاعت عبادت پرستش سارے معنی ہے اس کے اللہ کی حکام کی پیروی کرو کیوں تم محفوظ رہو گے دنیا میں زندگی میں تمہیں جو غلط چیزوں غلط کام کرنے سے جو نقصانات ہو سکتے ہیں ان سے محفوظ رہ جاؤ گے اگر تم اللہ کی بندگی کرو گے اس کی حکام کے مطابق زندگی گزارو گے تو تم محفوظ رہو گے تم سفر زندگی خاردار گھاٹیوں سے بحفاظت منظر محفوظ تک پہنچ جاؤ گے اگر تم اللہ کی حکام کے مطابق زندگی گزارو گے تو پھر ابھی ہم یہاں پہ اس کو روٹ کرتے ہیں تو نیکس انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے لیے تب ٹھیک ہے جی وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ